بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 7 چپٹر نومر 2 ہم ہم سٹارٹ کریں گے آج کانکنی اور توانائی کے وسائل اس چپٹر میں ہم کانکنی کے بارے میں پڑھیں گے اور توانائی کے وسائل کے بارے میں پڑھیں گے کانکنی کسے کہتے ہیں کانکنی زمین خود کے قدرتی مادنیات کے نکالنے کے عمل کو کانکنی کہتے ہیں اور توانائی کے وسائل سے مراد وہ کونسے چیزے ہیں جن سے ہمیں توانائی حاصل ہو سکتی ہے اس ٹاپک میں ہم اس چپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے تو اس چپٹر میں ہم پہلے کانکنی کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے شروع کرتے ہیں کانکنی بحیثیت ایک سنت قیمتی مادنیات اور دیگر اشیاء قصد زمین کے نیچے سے نکالنا کانکنی کہلاتا ہے قیمتی مادنیات یا قدرتی مادنیات جو ہوتی ہیں جو زمین کے نیچے دبی ہوتی ہیں ان کو نکالنا کانکنی کہلاتا ہے یعنی زمین کھوڑ کے ان کو نکالنے کی عمل کو کانکنی کہتے ہیں جو لوگ یہ مادنیات نکالتے ہیں ان کو کانکن کہتے ہیں مطلب جو اس عمل میں حصہ لیتے ہیں یا زمین کھوڑ کر مادنیات نکالتے ہیں ان کو کانکن کہتے ہیں اب کانکنی کو ایک سنت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے یعنی کہ جب کوئی چیز کی مقدار یا ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے سنتیں قائم کی جاتے ہیں کانکنی کی بھی دنیا میں مقدار اور ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اس کے لئے ایک سنت بنائے گئے ہیں اس لئے اس کو سنت کا درجہ حاصل ہے پاکستان کی زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مادنیات جن میں سنگ مرمر کوئلہ لوہا جبسم مادنی تیل اور گیس وغیرہ شامل ہے چھپا رکی ہیں ان چھپے ہوئے خزانوں کو زمین سے نکال کر بہت سے سنتوں میں خامال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سطح مرتفع بلوچستان اور سطح پڑھوہار میں بہت سے لوگوں کا روزگار کانکنی سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی زمین کے نیچے بہت ساری مادنیات چھپا رکی ہیں جیسے کہ سنگ مرمر کوئلہ لوہا جبسم مادنی تیل وغیرہ ان چھپے ہوئے خزانوں کو پاکستان کی سنتوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ سطح مرتفع بلوچستان اور سطح پڑھوہار کے مقام پر پائے جاتے ہیں ان سے قاوے سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا کہ کانکنی کسے کہتے ہیں کانکنی زمین کے نیچے سے قیمتی یا قدرتی مادنیات کے نکالنے کے عمل کو کانکنی کہتے ہیں اور جو یہ عمل کرتا ہے یا اس عمل میں حصہ لیتا ہے اس کو کانکن کہتے ہیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کافی ساری مادنیات چھپا رکھی ہیں یا پاکستان کی زمین میں پائے جاتی ہیں جیسے کہ سنگی مرمر کوئلہ لوہا جبسوں وغیرہ ہو گیا ان کو پاکستان کی سنتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سطح مضرفہ اور سطح پڑھوہار کے مقام پر پائے جاتے ہیں اور ان سے کافی سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے ملکی معایشت میں مادنیات اور ذرائع توانائی کا کردار مادنیات کو موجودہ سنتی دور میں کسی ملک کی سنتی اور معاشی ترقی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے مادنیات سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کیا جانا ضروری ہے کسی ملک کے باشیندے ملکی وسائل سے جس حد تک فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ ملک اور قوم اتنی ہی ترقی کرتی ہے سنتوں میں بطور خام مال مادنیات کو استعمال کیا جاتا ہے اس سلسلے میں خام لوہے کو بہت اہمیت حاصل ہے سنتوں میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خام تیل کوئلہ اور قدرتی گیس استعمال ہوتے ہیں میں ہم نے یہ پڑا کہ قدرتی مادنیات جو ہوتی ہیں یہ کسی ملک کی سنتی اور معاشی ترقی میں ایک بنیادی اہمیت حاصل رکھتی ہیں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ ان مادنیات کا استعمال کیا جائے ان سے فائدہ اٹھایا جائے جیسے کہ اگزامپل کے ثروب بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جیسے کہ سعودی عرب ہے یا عرب آماراس ہیں ان میں تیل کے بڑے بڑے کوئیں پائے جاتے ہیں وہ اس قدرتی جو ہے مادنیات کو یا قدرتی یا خزانہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں بھیجتے ہیں اور اپنے ملک کی معاشیت کو بڑھاتے ہیں اسی طرح جس ملک میں جو مادنیات پائے جاتے ہیں وہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان سے فائدہ اٹھانا ان کو ایکسپورٹ یعنی باہر بھیجنا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سنتوں کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ توانائی جو ہے تیل کوئیلہ اور قدرتی گیس سے حاصل کی جاتی ہے موسیقی